امران خان کی ہسٹری دوزار چودہ میں کچھ اور ظاہر کرتی ہے کہ وہ یہ جملے ایک سے زیادہ بار اور بہت سارے گورنمنٹ اوفیشلز کے خلاف بے شمار مواقع کے اوپر بول چکے ہیں وزیراعظم کو صرف اوئے وزیراعظم یا اوئے نوازشریف نہیں کہا بہت سارے اور لوگوں کو بھی اوئے کا ہے دکھائیے گا کسی بھی طریقہ انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اس نام پاچھا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا گھولی چلائی میں اپنے ہاتھیں تمہیں فانسیت ہوں گا میں پنجاب پولیس اور پنجاب کی اتظامیات کو پیران دینا چاہتا ہوں اگر کسی کسل کا تشدد کیا گیا میرے کارکنوں پہ میں آپ سے بالا کرتا ہوں کہ آپ کو پنجاب میں چھوڑنے کی جگہ نہیں ملے دی آئی جی تاہر عالم تمہیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے مشتاق سکیرا تمہیں بھی میں جیل کے اندر ڈلوائیں گے سوہیل تاجک سی سی پیو فیصلہ باد تمہارے میں اور گلو بٹ میں کوئی فرق نہیں ہے تمہیں بھی جیل میں ہم پھجائیں گے وقاس ناظر گجرہ والا کا سی سی پی او وقاس کان کھل کے سن لو تمہارا بھی ٹائم ختم ہو گیا شریفوں کا بھی ٹائم ختم ہو گیا اور ہمائی اتارڑ سی سی پی او راول پنڈی تمہارا مستقبل اندھیرے میں پورا ہوگا تمہارے سے آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے پر کیس کرنا ہے یہ نہ چھوڑنے والی جو ان کے جملے ہیں یہ گورنمنٹ آفیسرز آئی جی ڈی آئی جی جج کوئی اور ہو وہ کوئی سی ایک تک محدود نہیں ہے میں نے آپ کو بولا کہ نواز شریف بھی اوے نواز شریف اس وقت تو وزارت عظمہ کی کرسی کے اوپر تھے ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا یا پوزیشن کے لیے تھی موچوں سے پکڑ کے رانہ سناؤلہ کو جیل میں ڈال دوں گا وہ بہت اچھی تکریریں کریں آپ بہت اچھی تکریریں کریں جاندار تکریریں کریں خون گرمانے والی تکریریں کریں لیکن ایسی تکریریں کریں جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوں کوئی انسائٹمنٹ کے زمرے کے اندر مت آتی ہوں انسائٹمنٹ آپ دیکھیں دوسروں کے اوپر آپ نے بہت للکارے دے لئے شہباز گل جو آخری بار بولا وہ شہباز گل اب جیل کے اندر پڑا ہوا ہے میری اس پہ بھی ذاتی صدا ہے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے میرے خیال میں اس کی اتنی برداشت ہونی نہیں جتنا بڑا وہ بول گیا اتنی بڑی برداشت کسی میں بھی نہیں ہوتی فوج کے اندر انسائٹمنٹ پلانے کی برداشت کس میں ہو سکتی ہے فوج کمانڈ کے اوپر چلتی ہے آرمی چیف کی کمانڈ کے اوپر اگر یہاں بیٹھ کے ہم اس چیز کا پرچار کریں کہ فوج آرمی چیف کی کمانڈ چھوڑ دے تو فوج پھر ڈڑے گی نہیں کچھ اور ہی کرے گی وہ فوج تو اس لیے اس چیز کو تو چھوڑ کے سائیڈ پر رکھے فوج کے لیے کہنا چاہیے کہ آپ سچاسل سے دور رہیں آپ نے آئینی کردار کے اندر رہیں آپ مارشالدہ نہ لگائیں آپ جمہوری حکومتوں کو چلنے دیں یہ بات کہنی چاہیے لیکن یہ کہنا چاہیے کہ وہ کیا اپنی کمانڈ چھوڑ دیں تو شہباز گل کو بھی معافی مان لینے چاہیے اور متعلقہ آداروں سے حکومت سے جو اس کو معاف کرنے کی پوزیشن میں اس کو معاف کر دینا چاہیے کیونکہ میرا خیال نہیں ہے اس کی حالت دیکھ کے کہ وہ زیادہ اس کے اندر برداشت موجود ہے آج عمران خان نے ایک تقریب کے اندر اس کا بھی حوالہ دیا اور کیا کہا دکھائیے گا مارے کرنا تھا کہ کل قوم ساری سڑکوں پہ آگئی رات کو دو بجے تین بجے میں اگر آؤں میں ایک شہری پاکستانی ہوتا میں شباز گل ہوتا تو ابھی تک انہوں نے مجھے اٹھا کہ وہ جیل میں جا کے اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جو اس بجارے سے کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے رہے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح پھینٹا لگانا تھا جیسے شہباز گل کو کیا کال ان کے اوپر سیون ایٹی اے کا پرچہ درج ہو گیا اور رات گئے خبریں یہ تھیں کہ شاید پولیس کو اسلامباد والی کو بنی گالا کی طرف روانہ کر دیا گیا مکس ریپورٹس ہیں یہ کنفرم ابھی تک مجھے کسی جگہ سے نہیں ہوئے کہ پولیس اس لئے گئی تھی کہ رات کو عمران خان کو گرتار کر کے اسلامباد لے آئے گی بہرہ یہ ایک صورتحال ہے ہمارے سامنے اور پاکستان کے اگر مجموعی طور پر دیکھیں صرف ایک جملے میں تو پاکستان کو امن چاہیے سکون چاہیے پاکستان کی ایکانومی ریوائیب ہو آدھا ملک سلابوں میں ڈوبا ہوئے بلوچستان پورا ڈوبا بیٹھا ہے سندھ کے بیشتر علاقے جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے تو توجہہ اس پر ہونی چاہیے عمران خان کے اس بیانیے کے اوپر اوئے نیوٹرل اوئے آئی جی اوئے ڈی آئی جی یا ان لوگوں کے اوپر توجہہ ہونی چاہیے